اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹیک ہوں گے دوستو میں نجیب درانی حاضر اکنے ویڈیو لیکچر کے ساتھ دوستو آج کیس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹرم کے اوپر بات کرنے جاروں ایک بلیف کے اوپر بات کرنے جاروں جسے ریسیزم کہا جاتا ہے دوستو آج کیس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک آسان اور مختصر سی گفتگو کروں گا جس میں آپ میں سمجھانے کے کوشش کروں گا اس ٹرم یا اس بلیف سے کیا مراد ہے دو دوستو ریسیزم ایک بلیف ایک ٹرم ہے جو اس کا یہ مطلب ہے جس میں ایک گروپ یا ایک ریس کے لوگ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے بہتر یا برتر سمجھنے لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگ جاتے ہیں دوسرے کو انفیریئر سمجھنے لگ جاتے ہیں مثال کے طور پر وہ ریس یا گروپ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ we are the most superior اور ہم سب کچھ جانتے ہیں لوگ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں ہم نے بس رول کرنا ہے دوسرے نے بس ہمارے حکموں کو ماننا ہے مثال کے طور پر اس کا جو ایک جو example ہے یہ international level پہ بھی آپ کو مل سکتی ہے اور اس کی ساتھ ساتھ آپ کو national level پہ بھی مل سکتی ہے international level پہ آپ لوگوں کو white people کی جو example ہے وہ آپ لوگوں کو ملتے ہیں white people یورپ کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ we are superior than black people وہ یہ کہتے ہیں کہ جو black لوگ ہیں یہ بالکل آمسی inferior ہے یہ black people صرف کام کے لیے پیدا ہوئے یہ تو criminals ہیں یہ تو بہت ہی عجیب لوگ ہیں یعنی وہ بہت عجیب الفاظ ہیں جو black people ہیں ان کو پکارتے ہیں وہ اپنے ریز کے اوپر اپنی جو نسل ہیں ان کے اوپر بہت فخر کرتے ہیں اور اپنے کو بہت superior سمجھتے ہیں یورپ کے اندر آپ جو white people ہیں ان کی جو colonizers ہیں وہ جب جاتے تھے black people کی جو areas ہوتے تھے یہ علاقے ہوتے تھے وہ وہاں پر colonies بناتے تھے وہاں پر وہ کیا کرتے تھے حکومت کرتے تھے black لوگوں کے اوپر وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو black لوگ ہیں یہ تو بلکل انسان ہی نہیں ہے بلکہ یہ بلکل word تو نہیں use کرنا چاہے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ بلکل ہمارے سامنے جانور ہیں یہ جو black people ہیں تو اسی کے مقابلے آپ کو یہ کچھ moments بھی دیکھنے کو ملتے ہیں black lives matter کے نام سے اس کے لئے پینتر black کے نام سے کچھ moments ابری ہیں دنیا میں جو کہ وہ اپنی جو race کے لئے یا اپنے گروپ کی جو inferiority ہے لوگ جب سمجھتے تو وہ اپنے آپ کو اوپر لانے کے لئے یہ moment start کرتے ہیں صرف racism کو counter کرنے کے لئے ان کے ساتھ racism کا رویہ وہ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو black لوگ ہیں یہ بہت ہی نالائک لوگ ہیں یہ بہت کرمینلز لوگ ہیں یہ ہمیشہ negative سوچتے ہیں یہ ان کو بس کام کے لئے ہی پیدا کیا گیا ہے ان کو بس کام کرنا چاہیے اسی طرح آپ لوگوں کو national level پہ بھی یہ آپ لوگوں کو یہ konflikts نظر آتے ہیں اپنے ملک کے اندر مثال کے طور پر آپ جو black people ہوتے ہیں آپ ان کو بہت negative طرقے سے دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ تو خصوصاً انڈیا کے اندر جو racism کا جو ایک وہ ہے جو ایک لہرے ان کی جو لہرے وہ بہت زیادہ ملتی ہے انڈیا کے اندر کیونکہ انڈیا کے اندر کچھ communitys یا کچھ ethnicitys کو اتنے نیچے نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہاتھ تک touch نہیں کرتے ان کے ساتھ وہ کہتے کہ یہ تو ہاتھ touch کرنے سے ہم بیمار ہو جائیں گے یا وہ تو لائک ہی نہیں ہے کہ ان کو touch بھی نہیں کرنا چاہیے اسی طرح پاکستان کے اندر کچھ ethnicitys ہیں جو آپ نے آپ کو بہت ہی بہتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بہت ہی برتر سمجھتے ہیں اور ہم اکثر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری جو families ہوتی ہیں وہ black لوگوں کو پسند نہیں کرتے وہ ہمیشہ white لوگوں کو پسند کرتے ہیں چاہے آپ رشتہ دیکھ لو آپ اپنی گھر کی example لے لو جب آپ نے یہ رشتہ کرنا ہوتا ہے انہوں نے سب سے پہلے complexion دیکھنا ہے کہ ان کا جو چہرہ ہے ان کا جو color ہے وہ کس رہا اگر black ہے تو کسی نے بالکل ہوتے شادی نہیں کرتے لوگ جو white یا جو سفید ہے وہ کسی سے پہلے رنگ گورا ہے یا نہیں یہ سارا racism ہے racism meaning race کے بنیاد پر آپ نے آپ کو بہتر سمجھنا اور race کی بنیاد پر جو لوگوں کو آپ نے ترجیح دینے ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ ویڈیو پسند ہے کہ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ٹرم کے ساتھ اللہ حافظ